بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اپنے جو پریشان پاکستانی بھائیں جو پاکستان کو جلدی سے جلدی چھوڑنا چاہتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ ان کے لیے ایک انفارمیٹیو بنائی جائے کیونکہ سان کے بارے میں کہ وہ اس کا ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں کیسے وہ پاکستان چھوڑ کے جا سکتے ہیں مطلب کہ کس کس طرح کا کام وہاں جا کے کیونکہ ملتا ہے تو کیا وہاں کا ویزا آسانی سے مل جاتا ہے کتنے پیسوں میں وہاں کا ویزا ملتا ہے تو میں نے سوچا کہ اپنے بھائیوں کو مکمل تفضیل لیتا ہوں کیونکہ میں تو پاکستان آیا ہوں کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں تو بھائی باہر کی جو زندگی ہے وہ سکون کی ہے جو مرضی کہہ لیں پریشان نہیں ہو جیسے بھی ہو وہاں بندہ جب چلا جاتا ہے وہاں پہ ایک بندے کو ایک فیوچر نظر آتا ہے نہیں یار یہاں پہ میں ترقی کر سکتا ہوں آج نہیں تو کل میں ترقی کر سکتا ہوں میرا فیوچر برائٹ ہو سکتا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ بھائیوں کے لئے ایک تفصیلی ویڈیو بناتا ہوں کیونکہ میں نے پہلے بھی کچھ دوستوں کو کہا تھا انشاءاللہ میں آپ کو ایک تفصیلی ویڈیو بنا کے دیتا ہوں کہ کیسے ہم ویڈیو حاصل کر سکتے ہیں تو ابھی ہم جاتے ہیں جی ویڈیو کی طرف اچھا جی سب سے پہلے میں بات کروں گا ویڈیو ٹائپس کے بارے میں کہ ویڈیو کس کس طرح کا ہمیں پاکستانیوں کو وہاں پہ ملتا ہے تو سب سے پہلے جی جو آتا ہے وہ ہے ویڈیو ویڈیو لیکن جو ویڈیو ہے وہ اس وقت بند کیا ہوا ہے انہوں نے عارضی طور پر پاکستانی اور بنگلہ دیشیوں کے لئے ویڈیو ان کی بند کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ماشرہ سے جو ایجن حضرات ہیں انہوں نے اتنے پاکستانی ویڈیو پھینکا ہے مطلب کہ ان کو یہ بتایا کہ تین تین لاکھ سیلڈی ہے چار چار لاکھ سیلڈی ہے مطلب کہ اگر جو ویڈیو کی بات کریں نا ویڈیو کی فیز کی وہ تقریباً چالی سے پچاس ڈولر تھی لیکن ایجن حضرات نے کیا کیا جی اسی پچاس ڈولر والے ویڈیو پہ لوگوں کو تین تین چار چار لاکھ کا وہ ویڈیو بیچا کئی ہوئی تو مجھے ایسے ملے ہیں دس لاکھ میں یار بندوں کو دس دس لاکھ میں ویڈیو پہ لے کے گئے ہیں اللہ معاف کرے لوگوں کو ڈر نہیں ہے کہ انہوں نے مرنا بھی ہے اور یہ زیادہ کام سٹورنٹ حضرات ہیں وہی ایجن بن کے Nathan�� میں جولہا آئے وہی ایجن بن کے جو بھی بھی۔ اس کے بعد جو ویڈیو باعmainوکے لئے فیلاعا وسیل بند ہیں ابھی چاہی جو ایک دو ماہوالا ویڈیو کا عمل ویڈیو ویڈی ویڈیوزہ ہے ویڈیو کے بعد جو ویڈیو ہمیں پاکستانیوں کو میلتا ہے ایک سال centrاج ویڈیو سے حدیر nåب외 کا انقصہLL 우리가 جن orbit یارے حدید سٹڈی ویزا ہے وہ تقریبا ہمیں آم بندہ تو لے نہیں سکتا جو سپیشلسٹ ایجنٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں صرف وہ حاصل کر رہے ہیں ان کو وہ تقریبا مل رہا ہے پاکستانی ایسے سمجھ لیں ڈالرز میں بات کرتے ہیں وہ تقریبا دو سو ڈالر دو سے تین سو ڈالر میں وہ ملتا ان کو تو ہمیں وہ تقریبا پتہ نہیں کتنے کتنے کا بیچ دے ہیں جی دو سے تین سو ڈالر کا وہ ایجنٹ کو ملتا ہے اور جو عام ویزا ہے بھائی دو ماہ نے پرفت سے ہاتھٹا نظری اور ہم ہم بھیوں کو بنانا پھتا ہے وہاں پہ پہنچتے ہیں جو مینے بھائی گا کردا کردی کتنے کا برسٹ س fractionپوز کی ویزا تین چل Papa میلتا ہے وہ تقریبا تقریبا پانچ سو ڈالرگ میں میلتے ہیں کسٹچنے میں تقریباً مل جاتا ہے اور اس کے بعد جب ایکسٹینڈ کروانا ہوتا ہے اس کی جو فیس ہے نا وہ زیادہ ہے وہ تقریباً ہزار سے بارہ سو ڈالر اس کا لگ جاتا ہے آہ بعض اوقات کئی اس سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے ایسے سمجھ لیں کیونکہ ایجنٹ جو انہیں زیادہ ایجنٹ ہی ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ویب سائٹ پہ اگر ویزا حاصل کرنا ہو تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس کے وہ ٹائم ٹیکنگ ہے اور زیادہ مطلب کی ویب سائٹ پہ وہ ویزا دیتے بھی نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ جنہوں بندوں نے یہ کام شروع ہوا ہے انہوں نے لنک بنائے میں ابھی جو جو انیورسٹیوں کے سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے انیورسٹیوں میں لنک بنائے ہیں اور جو انیورسٹیوں والے انہوں نے آگئے ایمیسٹیوں میں لنک بنایا ہے اور ما شاء اللہ سے وہ ایسے دھڑا دھڑ سٹوڈنٹ ویزے بیچ رہے ہیں میں آپ کو کیا بتا ہوں تو یہ تو بیسیکل ہی ہوگی ویزوں مطلب کہ آپ کس کس طرح کا ویزا ہے کتنے میں آپ ویزا حاصل کر سکتے ہیں تو ہاں ٹکٹ کا بھی بتا دوں جو ٹکٹ وہاں پہ صرف سٹوڈنٹ فلائٹس چلتی ہیں جو زیادہ تار یہاں سے جو ڈائریکٹ جاتی ہیں نا وہ صرف اور صرف ایرونومڈ کی ایک ایر لائن ہے کرگزتان کی اپنی سٹوڈنٹ فلائٹ 380 جاتی ہے ایرونومڈ کی صرف وہی ہوتی ہے نہ کوئی کھانا ان کا حاصل ہوتا ہے میں نے ویلوگ میں بھی دکھایا ہویا ہے ایک نارمال فلائٹ ہوتی ہے لیکن وہ کافی ایکسپینسیب ہوتی ہے ایکسپینسیب ہوتی ہے کہ تین سو چالیس ڈالر اس کا ریٹ ہے اگر آپ کا کوئی تلق والا آپ کو مل جاتا ہے تو وہ آپ کو تھوڑا بہت لیس کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ میرے حساب سے دوبائی کے ذریعے جائیں یا کسی فلائے ناس یا کسی اور ایر لائن کے ذریعے جائیں تو وہی ٹکٹ آپ کو سستے میں پڑ جاتی ہے تو میں تو رکمنٹ کروں گا بہتر ہی ہے کہ آپ کوئی اور ایر لائن کے ذریعے جائیں لیکن اگر ڈرائریکٹ جانا چاہتے ہیں تو پھر ایر نوم کی جاتی ہے تین سو چالیس ڈالر انہوں نے ویسے کہا ہوا ہے لیکن جو ہے تین سو پچیس تین سو تیس تین سو پینٹیس اس میں تقریباً ٹکٹ ہمیں مل جاتی ہوتی ہے یہ ٹکٹ اور ویزو کا ابھی جو بات ہے وہ انشاءاللہ آگے کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اگر کام کی بات کریں پہلی تو بات یہ ہے کہ ایجنٹ نے آپ کو کون سا کام بتا کے آپ کو وہاں پہ بکرگستان ملایا ہے ایجنٹ جو ہیں وہ کافی طرح کے کام بتاتے ہیں بڑی ٹائپس کے وہ کام بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ کو وہاں پہ اچھے اچھے کام مل جائیں گے ریسٹورنٹ میں کام مل جائیں گے ویٹرک کی جوب مل جائے گی جو مل جائیں تو جو فائنل بات ہے نا وہ سب فروڈ ہے ہم میں تقریباً چھ ماہ وہاں پہ رہ کے آئے ہوں میں نے بھائی کسی اچھے ریسٹورنٹ میں کسی پاکستانی کو کام کرتے نہیں دیکھا جو ان کے لوکلز ریسٹورنٹر لائک کے ایپس وغیرہ یا کوئی ڈوڈو پیزا شاید اس طرح کے جو ہیں ان کے اندر میں نے نہیں کسی پاکستانی کو یا کسی فوران لڑکے اور کسی فوران کو بھی میں نے کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے جو وہاں پہ کام کرتے ہوئے دیکھے ہیں وہ ان کے لوکلز دیکھے ہیں اور وہ بہت ہی کام عمر کی ہوتے ہیں سٹوڈنٹ ٹائپ ہوتے ہیں ممین ڈیڈی سے تو پاکستانی جو ریسٹورنٹس ہیں وہاں پہ میں نے پاکستانی کو کام کرتے ہیں ضرور دیکھا ہے جی تو ابھی بات کرتے ہیں کہ کس کس طرح کے کام وہاں پہ جو اصل میں وہاں پہ کون کون سے کام ہے ایک تو ہوتے ہیں نا کچھ لوگوں نے جو ایجنٹ حضرات بتاتے ہیں وہ نہیں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو کام وہاں جا کے ہمیں ملتے ہیں سب سے جو پہلا کام ہے نا وہ جی ہے مزدوری کا مزدوری کا کام ملتا ہے دوسرا کام وہاں پہ جو جا کے ملتا ہے وہ ہے ڈش واشنگ کا مطلب کے ریسٹورنٹس کے اندر ڈش واشنگ کا کام ملتا ہے کیونکہ وہاں پہ ہمیں وہ کام ملتے ہیں جس کے اندر زبان کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی بس کام ہی کرنا ہوتا ہے کیونکہ زبان وہاں کی رشین ہے اور ان کی جو لوکل ہے وہ کرگیز ہے زبان وہاں پہ بہت ضروری ہے تو دوسرا اور تیسرے کام کی بات کریں تو وہاں پہ درجیوں کا بہت کام ہے درجیوں کا بہت زیادہ کام ہے درجیوں کے علاوہ چوتھا کام وہاں پہ پریس کا ہوتا ہے پریس کے علاوہ کچھ ہینڈلنگ شینڈلنگ کا اور پیکنگ کا کام بھی وہاں پہ مل جاتا ہے جو آسانی سے مل جاتا ہے پیکنگ کا تو پیکنگ کا کام قدرے بہتر ہے وہ میں نے کیا بھی ہے تو کچھ اور بھی آپ کو لینگوچ آپ کو آتی ہے لینگوچ آپ سیکھ جاتے ہیں تو آپ کو کام ٹھیک بھی مل جاتا ہے اچھے والا بھی مل جاتا ہے اگر آپ زبان سیکھ جاتے ہیں بھئی تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے پھر تو آپ کی ایسے سمجھ لیں کہ پیسے چھاپیں گے وہاں پہ جو آسان چیز ہے کیونکہ اس وقت وہاں پہ اتنا پاکستانی وہاں پڑا ہے نا میں نے جب بھی بھائی نکلا ہوں کوئی ایسا ٹائم نہیں گزار جب میں نے پاکستانی وہاں پہ نہ دیکھا ہو تو ابھی بات کریں گے کہ کس کام پہ کتنی سیلری دیتے ہیں کتنے پیسے بنتے ہیں وہاں پہ فکس سیلری بہت کم ہوتی ہے فکس سیلری جو ہوتی ہے وہ چار سو ڈالر سے لے کے پانچ سی سو ڈالر تک بتاتے ہیں تو ابھی بات کریں گے جو مزدوری مزدوری وہاں پہ جو عموماً میں ہوتی ہے وہ پندرہ سو سوم ہوتی ہے جو کہ پاکستانی تقریباً پانچ ہزار پیار بنتا ہے ایک دن کا اور جو کام کی بات کریں بھئی بارہ گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے اور باقی جتنا بھی کام ہے وہ صرف آپ کے کام پہ ریوینڈ کرتا ہے کتنے گھنٹے آپ نے کام کیا کتنے پیسز میں آپ نے کام کیا جو پیکنگ کا کام ہے وہ بھی ایسے ہے جو سلائی کا کام ہے وہ بھی ایسے ہے تو اس کے اوپر اگر آپ مینٹی ہیں کام کرنے والے ہیں تو پھر آپ پیسے بنا سکتے ہیں نہیں تو آپ جتنے تقریباً میرے صاحب سے پہلے چھ مینے سے لے آٹھ مینے تاک آپ مشکل سے اپنا خرچہ ہی بنائیں گے وہاں پہ بیٹھ کے تو یہ تھے عموماً کام اور جو کار واشنگ کا کام ہے وہ بھی مل جاتا ہے لیکن وہ ہے کہ وہ سفارش کے ساتھ کسی نہ کسی طرح لیکن اس کے اندر فکس سلی ہوگی پانچ سو ڈالر ہوگی یا چار سو ڈالر سے لے کے چھ سو ڈالر تک سیتھ کے درمیان ہوگی تو یہ تھی کام بات کام کی مطلب کہ آپ کو کس کس طرح کا کام وہاں پہ ملتا ہے اچھا ابھی آخری بات سٹوڈنٹوں کے بارے میں میں نے بات نہیں کی تو میں نے کہ سٹوڈنٹوں کے بارے میں بتا دیں تو بلکل جو وہاں پہ مبی بی ایس کروایا جاتا ہے سٹوڈنٹ وہاں پہ مبی بی ایس کا تقریباً میرے حساب سے بارہ سے تیرہ ہزار سٹوڈنٹ ہے ایم بی ایس کا ڈیفرنٹ ٹائپ کی یونیویسٹی ہیں آئی ایو کے ہے تقریباً دو تین اور ہیں وہ ایم بی بی ایس کرواتے ہیں اور وہاں پہ ایم بی بی ایس کرنا اتنا آسان ہے یار میں بتا نہیں سکتا آسان ایسے ہے کہ وہاں پہ آپ نے فیس دینی اور ڈگری لینی ہے پڑھنے کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں سب سے ویلے سمیسٹر میں وہ آپ کو لینگویج کے کچھ کورسز آئیڈ کرتے ہیں تاکہ آپ ان کی زبان سیکھ جائیں آسانی ہو وہاں پہ میں بڑے سٹوڈنٹ ویسے تو سٹوڈنٹ کے لیے کام کرنے پہ مطلب کے اجازت نہیں ہے لیکن میں بڑے سٹوڈنٹ دیکھے ہیں جو گلوو پہ ڈلیوری کا کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ گاڑیوں پہ کر رہے ہوتے ہیں کئی میں بڑی آج آج سٹوڈنٹ بھی دیکھے ہیں ہونے وہاں پہ رینج روبرے رکھی ہوئے ہیں بڑے بڑے موبائل لئیوں میں کیونکہ وہ بگڑے ماں باؤ کے کوئی اولادیں ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ تو مطلب کے ان کے پاس کافی پیسہ ہوتے ہیں آج آشی کر رہے ہوتے ہیں کئی ہوتے ہیں میری طرح قریب بمشکل سے فیسز ادا کر رہے ہوتے ہیں میں ایسے کئی دوستوں سے ملا بھی ہوں سٹوڈنٹوں سے تو وہ بہت آسان ہے اگر رہائش کی بات کریں سٹوڈنٹ کے لئے تو یونیویسٹی کی فیسز کی بات کریں وہ پر سمیسٹر کی جو فیس ہے وہ تقریباً سات آٹھ لاکھ سے لے کے پندرہ لاکھ تک ہے سمیسٹر کی فیس وہ ڈیفرنٹ ہے وہ ڈیوزز پا دیتے ہیں ڈیفرنس طرح کے کچھ نہ کچھ کر کے کتنے پڑ جاتے ہیں ڈگری آپ کو تقریباً کروڑ سے بھی اوپر میں پڑتی ہے جو ہے ایس کی ڈگری ہے ایجنٹوں کا مجھے کوئی پتہ نہیں وہ کیا بتاتے ہیں یہ ہے سٹوڈنٹوں کا اور رہائش کی بات کریں تو وہاں پہ جو رہائش ہے وہ ہمیں تیس ہزار سوم سے لے کے ایک جو اچھی رہائش ہے جس کے مطلب کہ دو روم ہو کچن شیشن ہو اچھا ٹھیک ٹھاک ہو تو وہ تیس ہزار سوم سے لے کے ساٹھ ہزار سوم تقریباً ایسے سمجھ لیں پاکستانی پچاس ہزار سے لے کے دو لاکھ تک جو رہائش ہے وہاں پہ ملتی ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیسے طرح کی لے رہے ہیں اچھی لے رہے ہیں گزارے ٹائپ لے رہے ہیں یا کوئی لگزری لے رہے ہیں ہر چیز ملتی ہے جی گاڑیاں شاڑیاں وہاں پہ سستی ہیں بڑا سکون کی زندگی ہے تو یہ تھا جی کرگستان کا تو میں نے ویسے کبھی دوستوں کو یہ نہیں کہا کہ میری ویڈیوز کو لائک کرو چینل کو سبکرائب کرو تو آج میں ریکویسٹ کر رہا ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں باقی جی اللہ حافظ اور بھی کوئی انفرمیشن چاہیے تو آپ کا بھائی حاضر ہے انشاءاللہ کچھ بھی آپ آکر کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں جو مطلب کی میرے سے رہ گیا ہو یا آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو انشاءاللہ آپ کا بھائی جواب ضرور دے گا جی اللہ حافظ